اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جنگ ہیڈلائنز جنرل باجوا پی ٹی آئی کے محسن ہیں ان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے گئے جنرل باجوا کے خلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے وہ بولیں گے ان کی ساری پارٹی بولے گی اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے پر صاف ہاں یا نہ کرنے سے گریز کہا کہ 99 فیصد اراکین اسمبلی توڑنے کے میں نہیں اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر کے عمران خان کو دے چکے ہیں مگر اسمبلیاں توڑنا ملک اور معیشت کے لیے نقصان دے ہوگا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں چلتی رہیں ملک کے سیاسی صورتحال میں چودری شجاعت حسین پھر توجہ کا مرکز بن گئے وزیراعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کی خواف لیگ کے سربراہ سے الگ الگ ملاقات شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی آپس میں بھی مشاورت آصف علی زرداری نے چودری شجاعت سے پنجاب میں درمیانی راستہ نکالنے اور موجودہ سیاسی بہران میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی آصف زرداری نے کہا کہ اگر آپ ہدایات جاری کرنے تو پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے آصف زرداری نے پیشکش کی کہ وہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دیں گے چودری شجاعت نے چودری پرویز الہی سے بات کرنے کے لیے وقت مانگ لیا پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نون لیگی قیادت نے بھی سر جوڑ لیے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس اطلاعس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الہی کے خلاف ابھی تحریک عدم اعتماد نہ پیش کرنے کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف سے مشیر سیاحت اور کھیل آن چودری کی بھی ملاقات آن چودری نے وزیر آزم کو جھانگیر ترین کا خصوصی پیغام پہنچایا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل رٹائٹ باجوہ کو دشمن کے ساتھ ساتھ کرپ بھی کرا دے دیا کہا جنرل باجوہ سے کہا تھا دس بارہ کرپ لوگ پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ چلا کرپشن باجوہ کا ایشو ہی نہیں جنرل باجوہ نے غیر قانونی قبضے کرنے والے علیم خان کو وزیر آلہ پنجاب بنانے کی کوشش کی ثابت ہو گیا جنرل باجوہ خود کرپ تھے جنرل باجوہ نے ہی پی ٹی آئی کے حکومت گرائی صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا نیوٹرلز کا اصل امتحان اسیمبلیاں ٹوٹنے کے بعد دین ماہ کے اندر الیکشن کرانا ہے الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان ڈیفولٹ کر جائے گا فوج کے ادارے کا درست استعمال ملک کو بہرانوں سے بچا سکتا ہے فوج اپنے ادارے کا خود جائزہ لے سنسنی خیز مقابلے کے بعد فیفا ورلڈ کپ فائنل آرجنٹینہ نے جیت لیا پینلٹی ککس پر فیصلہ ہوا لائنل میسی اپنے کریئر کے آخری میچ میں فتح مند رہے پہلے ہاف میں آرجنٹینہ نے دو گول کیے جن میں سے ایک میسی نے پینلٹی کک پر کیا دوسرے ہاف میں فرانس نے مسلسل دو گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا مقابلہ اضافی وقت میں لے جایا گیا اور اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں میسی نے ایک اور گول کر دیا مگر فرانس نے پینلٹی حاصل کر لی جس پر ایم باب پے نے تیسرا گول کر دیا مقابلہ پینلٹی ککس تک لے جانا پڑا جس میں آرجنٹینہ نے فرانس کو چار دو سے شکست دی فتح کے بعد آرجنٹینہ کی ٹیم کا میدان کے اندر جشن آرجنٹینہ فانس بھی جھوم اٹھے آرجنٹینہ کے مدہ دنیا بھر میں خوش پاکستان میں آرجنٹینہ کے مدہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے لیاری میں آرجنٹینہ کے مدہ اپنی پسندیدہ ٹیم کا جھنڈہ بھی لے کر آئے تھے آرجنٹینہ کی فتح پر کراچی میں لیاری والوں نے بھی خوب خوشی منائی آتش بازی کی گئی کراچی ٹیسٹ میں انگلنڈ کے خلاف پاکستان کی دوسری ایننگز کھیل کے پہلے ہی گھنٹے میں پاکستان کی تین وکٹیں گر گئیں خانے کے وقفے تک پاکستان نے تین وکٹ کے نقصان پر 99 رنز بنا لیے سوٹ شکیل 28 اور کپتان بابر آزم 13 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود عمران خان کی جگہ شاہ محمود قومی اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر قرار سپیکر سیکرٹیریٹ نے رکنے قومی اسیمبلی کی حیثیت سے عمران خان کا کردار ختم کر دیا ارکان اسیمبلی کے اجتماعی استیفے قبول کرنے کا اختیار نہیں رہا استیفوں کی منظوری کے لیے ارکان کے بدھ یا جمعیرات کو سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا امکان گہری دھند کے باعث راجنپور میں انڈس ہائیوے شاہ والی کے مقام پر دو مسافر بسیں ٹکرا گئیں حادثے کی نتیجے میں آٹھ افراد جاں بہک اور متعدد زخمی ہو گئے ایک بس پشاور سے کراچی دوسری کویٹا سے راجنپور جا رہی تھی دند کے باعث لہور، گجرامالا، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں ٹرافک کی روانی متاثر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا دوسرا کراچی کا تیسرا نمبر اشتیاب بیگ نے زہیب حسن کے خلاف لندن میں حت تک عزت کا مقدمہ کر دیا کہا میری اہلیہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن نے مجھ پر سنگین اور بے بنیاد الزامات لگائے گزشتہ برس اہلیہ کی بائیسویں برسی پر لگائے گئے الزامات سے میری ساکھ مجروح ہوئی تقریباً ڈیڑھ برس قبل زہیب حسن نے اشتیاب بیگ پر بہن نازیہ حسن کو زہر دینے کے الزامات آئیت کیے تھے پولیس کے ریکارڈ کے مطابق نازیہ حسن کے جسم سے زہر کے شواہد نہیں ملے تھے زہیب حسن لگائے گئے الزامات کی تردید کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف برطانیہ میں کیس نہیں بنتا تاہم ہر فورم پر دفع کروں گا پاکستان سے ون ڈے سیریز کے لیے نیو زیلنڈ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا کین ویلیمسن دور آئے پاکستان میں نیو زیلنڈ ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے دیگر کھلاڑیوں میں ٹوم لیتھم، فن آلن، مائیکل بریسویل اور ڈیون کانوے بھی شامل نیو زیلنڈ کی ٹیم پاکستان میں دو ٹیسٹ کے بعد تین ون ڈے میچز کھیلے گی پاکستان اور نیو زیلنڈ کے ون ڈے میچز دس، بارہ اور چودہ جنوری کو کراچی میں ہوں گے پہلی بار ارب دنیا میں فوٹبال ورلڈ کپ کا انعقاد ایونٹ شروع ہونے سے پہلے قطر پر جتنے تحفظات ظاہر کیے گئے قطر کی میزبانی اس سے کہیں زیادہ اچھی اور میاری ثابت ہوئی قطر نے فوٹبال کے مدہوں کی دل جیت لیے آٹھ سٹیڈیمز میں لاکھوں غیر ملکی شائقین نے قطر آ کر میچ دیکھا دنیا نے قطر کی تعریفوں کے پل باندھیے قطر میں ورلڈ کپ فائنل کی رنگہ رنگ اختتامی تقریب کی دھوم دیپیکہ نے ٹروفی کی رون امائی کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے اداکارہ نورہ فتحی نے فیفا ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں اپنی شاندار لائف پرفارمنس سے شائقین کے دل جیتے مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ہمارا ڈیلی جنگ فیس بک پیج